اسلام علیکم یہ ہے آپ نیوز میں ہوں تاریخ مطین اور میں ہوں صدف یاسر سب سے پہلے آپ کی ہیٹ لائنز بے فکر رہیں تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں حکومت مدت پوری کرے گی وزیراعظم عمران خان کا کور کمیٹی اجلاس سے خطاب عمران خان نے واضح کیا کہ بدنوانی کے خلاف ترجیحات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا مہنگائی کم کرنے کے لیے ہنگامی اقتماعات اٹھانے کا فیصلہ مزید لنگر خانے کھولے جائیں گے پناہ گاہوں کا دائرہ بھی وسیع کیا جائے گا وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ملاقات آلہ سطح کے شراست میں یوم ایک چہتی کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ خطے کی موجودہ صورتحال پر وزیراعظم نے دنیا کو خبردار کر دیا جرمن ٹی وی کو انٹریو میں عمران خان نے کہا کہ ایران کے ساتھ تنازہ خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا بھارت ایٹمی ملک جسے انتہا پسند چلا رہے ہیں طالبان امریکہ اور افغان حکومت مل کر امن کے لیے کوششیں کریں اپوزیشن پر تنقید کا طریقہ فیصل باوٹا کے اپنے گلے پڑ گیا وزیراعظم عمران خان کا وفاقی وزیر کے روائے پر سخت نوٹیس وضاحت طلب کر لی کسی بھی ٹاک شو میں دو ہفتوں کے لیے شرکت پر پابندی آئے کور کمیٹی کے اجلاف میں بھی حرکت کی سخت الفاظ میں مضمت مسلم لیگ نون نے فیصل واؤڈا کے استیفے کا مطالبہ کر دیا مریم اورنگزیب کہتی ہیں وفاقی وزیر کی حرکت پر عمران خان صاحب اور پوری کابینہ کو شرمانی چاہیے ایسے لوگوں کا پارلیمان میں ہونا پاکستان کی بدقسمتی ہے حکومتی کوششیں بے سوت خالد مقبول صدیقی نے استیفہ وزیراعظم عمران خان کو بھیجوا دیا فوری قبول کرنے کی اصدا وزیراعظم دفاع پرویز خٹک، فروغ نسیم، جہانگیر تری اور آزم سواتی کی بی این پی منگل کے وفظ سے ملاقات مسائل کے حرکے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی وزیراعظم سے وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی ملاقات صوبے میں گورننس کی بہتری کے لیے معاملات پر تبادلہ خیال نمران خان نے اتحادی جماعت مسلم لی قاف کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی ڈی جی آئی ایس پی آر تبدیل میجر جنرل بابر اتخار کو ترجمان پاک فوج کے ذمہ داری آمیل کھائیں میجر جنرل بابر اتخار نے آپریشن ضربی اصد کے دوران انفنٹری اور آرمڈ بریگیٹ کی کماند کی انڈی ہیو اور پی ایم اے میں انسٹرکٹر کی خدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں میجر جنرل آصف وفور کو جی او سی اکارا تائنات کر دیا گیا آئی جی سندھ کی تبدیلی کے معاملے پر حلچل برقرار وزیراعظم مراد علی شہ کا پانچ روز میں وزیراعظم عمران خان سے دوسری بار ٹیلی فونک رابطہ صوبائی حکومت کی جانب سے بھیجے گئے ناموں پر مشاورت کلیم امام جرائم روکنے میں ناکام رہے صوبائی حکومت نے وفاق کو خط بھی لکھ دیا الزام تراشیوں کا سلسلہ بھی تیز دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک کراسی جلتا رہا کیا آئی جی کو ہٹایا گیا؟ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا سوال حلیم عادل شیخ بولے مرزا وہاب اپنی نوکری پکی کر رہے ہیں اپوزیشنل لیڈر پردوس رمیم نقمی نے کہا امتیاز شیخ کے لیے سندھ پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر سندھ امتیاز شیخ پر جرائم پی شاہ ناصر کی سرپرستی کا الزام ایس ایس پی ڈاکٹر رزوان کی رپورٹ میں سنسنی خیز انکشافات سیاسی مخالف شاہ نواز بروہی کے بیٹے کو قتل کرانے کرمنلز کو ہوتیل گیسٹ ہاؤس اور فارم ہاؤس پر پناہ دینے کے بھی سنگین الزامات پیپلز پارٹی کے بعد مسلم نگنون کی قیادت بھی جالی اکاؤنٹس کی زد میں آ گئی دو سابق وزر آسم اور سابق صدر کے خلاف ریفنس دائر کرنے کی منظوری نواز شریف اور یوسف رزا گیلانی پر سرکاری توشہ خانی سے قوائد و زبابت کے خلاف گاڑیاں لینے کا الزام واجز شمس الحسن کے خلاف مبجنا بدعنوانی کی تحقیقات ہوں گی شہباز شریف نے بارہ ہیٹس خرید لیے بطن باپس آتے نظر نہیں آ رہے وفاقی وزیر فواد چودری کی پیشگوئی اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں بولے خاجہ آصف اوپوزیشن میڈر سے وزارت عظمہ کے عہدے کے لیے ٹاس کر لیں آرمی ایکٹ پر حضب اختلاف کے کردار کی تاریخ ایک اور اہم معاملے پر حکومت اوپوزیشن میں اتفاق الیکشن کمیشن کے میمبر بلوچستان کے لیے شاجتوئی سنسے نسا دورانی سیٹ سنبھالیں گے نام پیپلز پارٹی اور جمعت علماء اسلام نے تجویز کیے مصطفیٰ کمال پر بھی نا اہلی کی تلوار ایمکی ایم کے سابق ایم این اے سلمان مجاہد بلوچ نے درخواست سندھ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی کا الزام عدالت نے الیکشن کمیشن مصطفیٰ کمال سمیت دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا مالی گوشوارے جمع نہ کرانے پر الیکشن کمیشن کا ایکشن تین سو اٹھارہ پارلیمنٹیرینز اور اکانے صوبائی اسمبلیوں کی رکنیت موتتر وفاقی وزیر فواد چودری زرطازکول فروغ نسیم تارک بشیر چیما اور صاحبک وزرعظم راجہ پرویز اشرف بھی شامل شدید برف باری نے بربادی کے نشان چھوڑ دیئے جانبہ قفرات کی تعداد ایک سو پانچ ہو گئی چھانوے زخمی دکانوں سمیت دو سو چھتیس مکان تباہ لینڈ سلائڈنگ اور برفانی تودے گرنے سے آزاد کشمیر میں اٹھتر بلوچستان میں بیس اور گلگت بلتستان میں دو زندگیوں نے دم توڑا متاثرہ علاقوں میں پھنسے تیرہ سیاہوں کو پاک پوج نے ریسکیو کر لیا سخت موسم بھی فرض کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بن سکا سوات کا پولیو ورکر شدید برف باری میں بھی اپنی ڈیوٹی سارا انجام دیتا رہا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل گجراوالا میں مستلمی گنون کے کارکون آبی سندگو کے قتل کا ڈراؤپ سین جان لینے والا بیٹا نکلا باپ نے سگر نوشی پر دوستوں کے سامنے ڈانٹا اور تھپڑ مارا بدبخت نے واقعے کے اگلے روز والد کو سر میں گولیاں مار کر مار ڈالا تحقیقات کے بعد قانون کی پکڑ میں آ گیا پاکستان سٹاک ایکسچینج ترقی کی جانب گامزن ہنڈرڈ انڈیکس تین تالیس ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر گیا انٹر بینک میں ڈالر گیارہ اور اوپن مارکٹ میں دس پیسے مزید سستا